بہت زیادہ لوگ ہائٹ اور ویڈ کو لے کے بڑا پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا ویڈ زیادہ ہے یا ہمارا ویڈ کم ہے یا ایکزیکلی ہونا کتنا چاہیے کمپنی کی ڈیمانڈز کیا ہیں ہائٹ کو بھی لے کے لوگ کافی سارے پریشان ہوتے ہیں دیکھیں ہر بندے کی ہائٹ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے ویڈ کس کا کم ہوتا ہے کسے کا زیادہ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آج ڈیٹیل سے بات کروں گا اور آپ کو کچھ باتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ بھی بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹھیک ہوں گے خیرہ فیل سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری سارے مشکلات کو آسان فرما ہے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو برس کرنے کی شکریہ چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ہائٹ کی دیکھیں آج کل جو اچھی کمپنیز ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 5.8 یعنی کہ آپ کا جو قد ہونا چاہیے جو آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے وہ پانچ فیٹ اور آٹھ انچ ہونی چاہیے اب کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میری تو 5.4 ہے 5.5 ہے 5.6 ہے تو کیا میں ایلیجیبل ہوں یا نہیں اب ان کے لیے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ بلکل ایلیجیبل ہیں دیکھیں سیکیورٹی کی جاب ایسی ہے کہ یہاں پہ مائنس پلس لگا رہتا ہے فار ایکزمپل اگر آپ انٹرویو میں جاتے ہیں آپ کی ہائٹ تھوڑی سی کام ہے ایس پر کمپنی ریکوائرمنٹس لیکن اگر آپ انٹرویو اچھا دیتے ہیں اگر آپ کا انٹرویو اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ کنونس کر پاتے ہیں through your انٹرویو اس بندے کو جو آپ کا انٹرویو لینے والا ہوتا ہے تو پھر جو آپ کی ہائٹ کی جو کمی پیشی ہے وہ آپ کے انٹرویو میں پوری ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی ہائٹ بھی کم ہے اور آپ نے انٹرویو اچھا نہیں دیا تو پھر کا ماملہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ دوبے میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 50% سیکیورٹی آپ کو چھوٹے گھت کے نظر آئیں گے آپ دیکھیں اگر آپ نیپال سے ہیں تو نیپال کے لوگوں کا یوزیلی تھوڑا سا ہائٹ ایس کمپیرٹو انڈیا پاکستانی تھوڑی سی کم ہوتی ہے فلپین کے لوگ تھوڑے سی ہائٹ میں چھوٹے ہوتے ہیں ایون کافی بنگلہ دیشی جو بھائی ہیں ہمارے ان کے بھی ہائٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو کم ملتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہر کمپنی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر کمپنی کی اپنی ڈیمارڈ ہوتی ہے کچھ کمپنیز اتنی ہائٹ پہ نہیں جاتی کچھ کمپنیز تھوڑی سی سختی کرتی ہیں کہ انہیں اتنی ہی ہائٹ کا بندہ چاہیے تو یہ کمپنی پہ ڈیپال کرتا ہے کہ کمپنی آپ کو رکھتی ہے یا نہیں رکھتی اب آجاتے ہیں ویڈ پہ آجاتے ہیں دیکھیں آج کل جو اچھی کمپنیز ہیں جیسے TRUSTGARDA, Japan جو اچھی کمپنیز ہیں ان کی جو ویڈ کے ڈیمارڈ ہے یعنی ہے آپ کا وزن کتنہ ہونا چاہیے آپ کا وزن 65 kg سے اوپر اور 95 kg یعنی کہ 55 kg سے کم ہونا چاہیے نہ آپ کا 65 kg سے لیس ہوتا� worth اور نہ 95 kg یعنی کہ 95 kg سے اوپر ہوتا ہے اب یہاں پہ بھی ایک بات آتی ہے کچھ لوگوں کا وزن 60 ہوتا ہے 50 ہوتا ہے even 55, 58, 59 لوگ کو سن کرتے ہیں تو دیکھیں میں پھر وہی ایک بات دور آ رہا ہوں کہ اگر آپ انٹرویو میں اچھے ہیں اگر آپ سمارٹ ہیں اگر آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے تو یہ وزن کی جو کمی پیشی ہے وہ ان چیزوں میں آپ کی پوری ہو جاتی ہے کمپنیز آپ کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ 95 سے اباؤ ہیں لیکن پھر بھی آپ کی تھوڑی ہائٹ اچھی ہے آپ کا مٹاپا اتنا فیل نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ کی ہائٹ اچھی ہے آپ انٹرویو میں اچھے ہیں تو پھر بھی کمپنی آپ کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں یاد رکھئے کہ انٹرویو میں مائنس پلس چلتا رہتا ہے اب میرا جو ویٹ ہے میرا 60 kg ہے میرے دوستوں کا 55 kg ہے کسی کا 100 kg ہے کسی کا 75 kg ہے کسی کا 90 kg ہے ہر بندے کا ڈیفرنس ہوتا ہے جن لوگ کا ویٹ کم یا وہ ویٹ ہیں جن لوگ کی ہائٹ کم ہے تو وہ بلکل پریشار نہ ہو لیکن یہاں پہ میں آپ کو بات کرتا چلوں کہ کبھی بھی کسی بھی ایجنسی میں آپ جائیں انٹرویو دینے کے لیے تو سب سے پہلے انہیں کال کر یہ بات معلوم کر لیں یہ انفرمیشن لے لیں میری ہائٹ اتنی ہے یا میرا ویٹ اتنا ہے کیا میں ایکسپٹیبل ہوں یا نہیں اگر آپ کو اوکے کبھا سگنل دیتے تو پھر جائیں ورنہ اگر آپ کمپنیز کی جو ریکوائرمنٹ پر پورا نہیں اتریں گے کچھ کمپنی بڑی سٹرکٹ ہوتی ہیں اگر انہیں نے 5.8 ویٹ لکھا ہے پھر وہ 5.8 ہی لیں گی اگر آپ کم ہائٹ کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا پیسہ ویسٹ ہوگا تیسری اور ایمپورنٹ بات کافی سالے لوگ مجھے کوسٹن کرتے ہیں انسٹرگرام پر کہ میری نظر کمزور ہے اور میں آئی گلاس یوز کرتا ہوں تو کیا سیکیورٹی میں آنا ہو ہے یا نہیں آنا ہو ہے بلکل آنا ہو ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے آپ کو پراپرلی چلنا آنا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ کے نظر بہت کمزور ہے اور آپ کچھ دیکھ نہیں پاتے کچھ پڑھ نہیں پاتے تو اگر آپ نارمالی چل سکتے ہیں نارمالی چیزوں کو اپسر کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو بلکل آنا ہوڈ ہے اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹائٹوز اکثر لوگ اپنے جسم پہ اپنی باڈی پہ اپنے فیس پہ اپنی نیک پہ اپنے ہاتھ پہ ٹائٹوز بنواتے ہیں کچھ کمپنیز کی ریکوائرمنٹس ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائٹو ہے تو پرابلم نہیں ہے لیکن وہ ویسیبل نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ دکھائی نہیں دینے چاہیے فر ایکزمپل اگر آپ کے ہاتھ میں ٹائٹو ہے تو کچھ کمپنی آپ کو ایکسپٹ کریں گی لیکن اچھی کمپنی آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گی اگر آپ کا نیک پہ ہے ویسیبل ہے فیس پہ ہے تو آپ ایکسپٹیبل نہیں ہیں اچھی کمپنی آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گی اگر آپ کے جسم میں پیٹ پہ آپ کی بیک پہ یا آپ کی لیکس پہ اگر کہیں بھی آپ کا ٹائٹو ہے جو ویسیبل نہیں ہے جو دکھائی نہیں دیرہا تو آپ بالکل ایکسپٹیبل ہیں آج کی ویڈیو تھی یہ تک امید آپ کو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو قائملی میرے چینلوں کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی گوہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ